بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب کنی میں سے ایک تحریر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک عورت کا کہنا ہے محترم شیخ الوظاہب صاحب اسلام علیکم اللہ کا جہاز کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک نیک اور اچھے شہر کا ساتھ دیا شادی کے آغاز میں چند سال ہمارے تعلقات خوشگوار رہے اللہ نے ہمیں ایک بیٹی عطا فرمائی اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا کے گھر کے معاملات اچانک حراب ہونا شروع ہوگی اس سے پہلے ہم دونوں کے آپس میں جو برداشت رواداری اور محبت موجود تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اکثر چھوٹی سی غلطی پر بات بہت آگے چلی جاتی میری پوری کوشش ہوتی کہ ہمارے آپس کے حلف شار ختم ہو جائیں مگر ناچاہتے ہوئے معاملات مزید حراب ہوتے جا رہے تھے انہی دنوں میں نے اب کری میں گھر کے لڑائی جگڑوں اولاد کے مسائل اور پرشانیوں سے نجات کے لیے نماز کی دو سنتوں میں قرآن پاک کی آخری چھ سورتوں والے عمل کے بارے میں پڑھا میں نے یہی عمل اپنے اور شوخر کے درمیان ہونے والی لڑائی جگڑوں کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا اس کے علاوہ آفہ حسب دم اور آزان والا عمل پانی پر دم کر کے میں نے میری بیٹی اور میرے شوخر نے پینا شروع کر دیا اس عمل کو میں نے زندگی کا حصہ بنا لیا ان عمال کا ایسا فیض اور تاثیر ملی کہ آئے دن گھر میں جو لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے تھے ان میں کافی ہاتھ تک کمی آنے لگی میری بیٹی بہت زیادہ روتی اور زد کرتی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی میں نے آخری چھے صورتوں والے عمل کو جاری رکھا جس کی بدولت ہمارے درمیان پہلے جیسی محبت رواداری والی فضاء قائم ہو گئی اور لڑائی جگڑے ختم ہو گئے شوہر کا کاروبار چمک اٹھا پچھلے چاند ماہ سے میرے شوہر کا کاروبار دن بدن زوال کا شکار ہوتا جا رہا تھا میں نے ابگری کی ایک پوسٹ میں کاروبار کی ترقی کے لیے فجر کی دو سنتوں اور فرض کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ کے بارے میں پڑھا اس کے علاوہ دن میں ایک تسبیح یا باستو یا فتحو یا کریمو اللہ پاک کے اسم مبارک کی ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دی اللہ نے کرم کیا اور کچھ ہی عرصہ بعد میرے شوہر کا کاروبار جو زوال کی طرف جا رہا تھا اللہ کے نام کی برکت سے چمک اٹھا اور ہماری یہ پریشانی بھی ختم ہو گئی عمل یہ ہے کہ گھر کے لڑائی جگڑوں اولاد کے مسائل اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ہر فرض نماز کی دو سنتوں میں قرآن پاک کی آخری چھ سنتوں والا عمل کرنا ہے اور یہی عمل میان بیوی کے درمیان ہونے والے لڑائی جگڑوں کی نیت سے پڑھنا ہے اس کے علاوہ آفا حسیبتم اور آزان والا عمل پانی پر دم کر کے پینا ہے یعنی آفا حسیبتم یعنی سور مومنون کی آخری چار آیات اور آزان ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور وہی پانی پینا ہے اس عمل کی برکت سے لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے اور میاں بیوی کے درمیان پہلے جیسی محبت رواداری والی فضاء قائم ہو جائے گی کاروبار کے لیے رزق میں برکت کے لیے ترقی کے لیے فجر کی دو سنتوں اور فرض کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ دن میں کسی بھی ٹائم ایک تسبیح یا باستو یا فتحو یا کریمو پڑھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے گھر کے حالات دن بہ دن بدلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ ہوشحال ہو جائیں گے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی